نمشکر کوکنگوششالینی میں آپ طب کا بہت بہت سواگت ہے میں نے بہت سے اچار کی ریسپیز ڈالی ہیں اور آپ طب کو بہت ہی پسند آئی ہیں اور پھر میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور مزیدہ بڑی اچار وہ ہے گاجر کا کیونکہ بھی کچھ سیزنل اچار ہے آج کل بہت سے گاجر لال لال بزار میں آئی ہوئی ہیں اور جب گاجر آتی ہیں تو اس کا اچار نہ ڈالا تو کیا مزا ہے یہ اچار ہے اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا ہوئی ہے پوری کے ساتھ بھٹورے کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ مزا جائے گا تو بنا کر رکھئے اور ساری سردیاں اس کو انجوائے کرئے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے بیلے اکان ضرور دمائے تاکہ روز کے اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیے اس سے بنانا چلیے شروع کرتے بنانا یہ میں نے لیے ایک کلو گاجر اس طرح سے لال لال گاجر لیں جتنی آپ کو لال لے میکسیمم اس طرح سے لال لال گاجر آپ لیں ابھی جو ہے گاجر شروع ہوئی ہے تو بہت زیادہ لال نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کافی لال ہو گئی تو میکسیمم لال جو گاجر ہوگی وہ لیں تو یہ ہم نے اچھ سے اس کو واش کر کے اور چھل لیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہماری گاجر ہے اس کا دونوں طرف سے اس کو کٹ کر لیں گے یعنی کہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے گاجروں کو کٹ کر لیتا ہے یہ اچار اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اس کو بنا کر رکھ دو اور لمبے سمجھ تک یہ چلتا رہتا ہے یہ جو اچار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جلدی سے بن جاتا ہے اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے بڑی آسانی سے اس نے بلکل بھی جاتا کوئی تام جھام نہیں ہے اور اچار بھی بہت ہی تیسٹی بنے گا یہ دیکھیں بہت سمپل ہے چھیلیں گاجر کو دھویں اور اس طرح سے آگے پیچھے سے کٹ کر لیں یہ کٹ جلو کریں آگے پیچھے سے اور اچھے سے گاجر کو دھونا بھی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم نے لانگ ٹائم کیلئے اچار کوئی بھی بناتے تو تھوڑا لانگ ٹائم کیلئے بناتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آج بنایا اور آج ختم ہو گیا تو ہمیں ہمیشہ دھیان سے بنانا چاہیے بہت سے ہم کچھ بھی بنایں تو ہمیں دھو کر ہی بنانا چاہیے اس طرح سے آپ دیکھیں جو گاجر تھوڑی سی آپ کو لگے آگے تھے یلو ہے وہ پوشن کٹ کر دیں اس طرح سے اس کو نکال دیں تو لیجی ہم نے ساری گاجروں کو اس طرح سے کٹ کر لیا اب ہم ایک گاجر اس طرح سے اٹھائیں گے اس طرح سے جتنا لمبا کرنا چاہے اس سائز سے اس کو کٹ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بیچ میں سے بھی کٹ کر لیں گے اور جتنے بڑے پتلے موٹے پیسز کرنا چاہتے ہو اس طرح سے کر سکتے ہو اب یہ دیکھیں بہت زیادہ یلو ہو تو اس طرح سے آپ اس کو نکال چاہتے ہو بہت زیادہ آپ کو پیلا جہاں سے لگے آپ اس کو نکال لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پیلا پیلا ہوتا ہے یہ نیچے کے سائد پہ ہوتا ہے یہ جو موٹی سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ کو اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ نیچے سے تھوڑی سی پیلی ہے اس کو نکال لیں اور آپ نئی بھی نکال لیں تب بھی کوئی بات نہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں جتنا موٹا پتلا آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو میں نہ زیادہ موٹی رکھوں گے اور نہ ہی زیادہ پتلی اوپر سے یہ پتلی ہے تو اوپر سے ہم اس کو اسی طرح سے رہنے لیں گے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کریں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تو ساری کاجر کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر رہنا ہے جیسے یہ اوپر والی سائیڈ ہے اس کو اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کریں گے اس طرح سے اور اوپر پتلی ہے تو اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے جیسے جیسے نیشیں موٹی ہوتی جائے گی ہم اس میں ایک کٹ اور ڈالیں گے اس طرح سے اور اس کو بھی اس طرح سے کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیں بیچ میں سے ایک کٹ اور ڈالیں اور اس طرح سے کٹ کر لیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے گاجر کٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسانی طرح اس کو تو اس سارے گاجر کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ کر کے کڑھائیا پین لیں گے گیس کو کھول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے سونف تو یہ موٹی والی سونف ہے وہ ہی use کرنی ہے خوشبو والی سونف نہیں نورمل سونف جو اشار میں لڑتی ہے وہ use کریں گے تو پانچ چمچ کے قریب میں نے سونف لے گی اور اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی میتھی دانا اس طرح سے اس چمچ کی میجیمنٹ سے تو دو چمچ میتھی دانے کے یعنی کہ پانچ چمچ چوب اور دو چمچ میتھی دانے میڈیم ہائی فلیم میں ہم نے اس کو ڈرائے روز کر لیں گے اس کے ساتھ ہلا کر تو لگا دار ہم ہلا کر اس کو ڈرائے روز کر لیں گے صرف ہم نے اس کی نمی کو دور کرنا ہے نمی کو دور کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا مویسٹر ختم ہو جائے گا اور مسالہ ہمارا خریسپی بھی ہو جائے گا اس کو پیسنے میں بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی جھٹ پٹ سے پسٹ جائے گا اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت بڑی آئے گا اس کی خوشبو بہت بڑی ہو جائے فلیور بہت بڑی آتا ہے اس طرح سے اس کو ڈرائے روز کر لیں یہ بہت ضروری ہے تو ہم نے دو سا دھائی منٹ کیلئے اس کو ڈرائے روز کر لیں اس کو ڈرائے روز کرتے ہوئے ہمیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور اچھا سے یہ ڈرائے روز ہو چکے ہیں اس ٹیسٹ پہ گاس کو بند کر دیں گے اور اس کو نکال لیں گے کسی بھی پلیٹ میں اس کو نکال لیں نکالنے سے کیا ہوگا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا جلے گا بھی نہیں اس کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے اس طرح سے اس کو نکال لیں مسالے کو ہم نے پیٹ میں پلٹ دیا تھا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو اب ہم مکسی کے سب سے چھوٹے والے جار میں ڈالیں گے جس میں مسالے پیسے جاتے ہیں تو اچھا مسالہ ہمارا خریسپی ہو گیا ہے اور جب مسالہ خریسپی ہو جاتا ہے تو بہت جلدی پیس جاتا ہے اس لیے ہم نے جب اس کو پیسنا ہے تو پھر پیسنا ہے ہم نے اس کو دردرا پیسنا ہے اگر لگتار پیستے رہیں گے تو یہ بالکل پودر فارم میں آ جائے گا وہ ہم نے نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اس کو دردرا پیسنا ہے تو ایک دو بار اس کو چیک کر لیں گے تو اچھا دردرا پیس کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہو یہ دیکھیں تو اس طرح سے ہم نے دردرا پیس لینا ہے پاس سے دکھاتی ہو اس طرح ہم نے پیسنا ہے اگر آپ زیادہ پیسنا جاتے ہو تو اپنے مرجی سے تھوڑا سو اور پیس سکتے ہو یہ مسائلے کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب اس ہی میں ڈال دیں گے دو چمچ رائی اور اس کو بھی پیس لیں گے رائی بھی ہم نے پیس لیا ہے چیک کر لاتے ہیں تو لیجئے رائی بھی پیس چکی ہے یہ رکھئے اس کو پیس لیا ہے اس کو بھی پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم لے لیں گے اپنی گاجر اور جس کو ہم نے اچھا سے دھو کر اور اس طرح سے کھل کر کاٹ گیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے مسائلے اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے نمک تو یہ چھوٹے چمچ کی measurement لے رہا ہوں اور اس میں ڈالیں گے نمک تو یہ 2 چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے نمک ڈال رہی ہوں آپ 2 چمچ بھر کر ڈال دیجئے موہدین انہف ہے باقی اپنے سواک کے اندر سے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی رائی تو یہ ہم نے 2 چمچ پیسی تھی اور پیس کر بڑھ جاتی ہے تو یہ پیسی ہوئی رائی ہم نے 4 چمچ دال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا سوف اور میتھی دانے کا جو ہم نے مسارا بنائی تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو میں اس میں سارا نہیں ڈال رہی ہوں آدھا ڈالوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے ہنگ تو اچھی quality کی ہنگ لے تاکہ اس میں سے بڑیا خوشبو آئے میری ہنگ بہت ہی سٹرونگ ہے تو میں بہت ہی بلککو چھٹکی ہنگ کی ڈال دیگی مچ اس کے ساتھ ہم اس میں دالیں گے لال دیگی مچ ڈال دیگی مچ اس سے کلر بھی بہت بڑی آئے گا اور تیسٹ بھی یہ 1.5 spoon میں اس میں لال دیگی مچ اور اس کے ساتھ ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر بھی آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہو تو میں جو ہے اس میں آجے چمبر سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے اس میں میں سردی پاورڈر اس کے ساتھ ہی ہم مین انگریڈن ڈالیں گے وہ ہے سرچوں کا تیل تو سرچوں کا تیل ہمیں جلا کر ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے ہم ایک کپ کے قریب سرچوں کا تیل ڈالیں گے تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا لمبے سمیں تک بلکل صحیح رہے گا اچھا سے مکس کریں گے آپ چاہے تو اس کو ہاتھ سے مکس کر سکتے ہو اور چاہے تو اس طرح سے سپون سے مکس کر سکتے ہو تو یہ سب مسالے جو ہیں ڈالنے بہت ہی ضروری ہیں ان سے سواد بہت ہی انہائنس ہو جاتا ہے تو میں ایک بار ان کو ہاتھ سے ہلاوں گی کیونکہ اچار تب ہی اچھا سے ملتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا سے اس کو مکس کریں گے تو ساری گاجر کے اوپر مسالے کو لگ جانا چاہیے تو لیجئے تیار ہو گیا ہمارا چاہ اس میں ڈالیں گے سرکا یعنی کی بنگر اس میں ہم دو بڑے چمچ بنگر کی ڈالیں گے اچھے اس کو ملا لیں گے اور اچھا ہمارا مجھے دار سا ہو گیا تیار تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیا ہمارا چار بنجھ ریڈی ہویا ہے اس کو روز کی روز ہلایں اور سب سے بڑی بات اس کو کانش کے اٹریک کنٹینر میں بھر کر رکھیں اچھا بلکل خراب نہیں ہوگا پلاسٹک میں رکھیں گے اچھا خراب ہو جائے گا اور سمیلس ہی آنے لگے گی جو کہ آپ کو بلکل ٹیسٹ نہیں لگے گا اس لئے ہمیشہ اس کو کانش کے کنٹینر میں ہی ڈال کر رکھیں اور روز کی روز اس کو ہلائیں ضرور تاکہ اچھا ہمارا خراب نہ ہو روز کی روز اس کو ہلائیے اور کانش کے کنٹینر میں ڈال کر رکھیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ کا اچھا خراب بن جائے گا آپ کو بلکل بھی دھوپ لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اندر اس کو رکھ سکتے ہو بہت بھی بڑیا ٹیسٹی ملتے دار اچھا خراب بنے گا اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ پوڑی کے ساتھ بھٹوروں کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ چاول کے ساتھ جس کے ساتھ من چائے کھائیں بنا کر رکھ لیں اور لنبے سمائے کیلئے انجوائی کریں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پرسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں کون ہے یہ ریسپی کے ساتھ دھنیا واج